پیار والے کی طرف سے پیار والوں کیلئے سو سال سے مدینہ میں ترکی ریلوے سٹیشن پر کڑا ریل کا انجن یہ سو سال سے کیوں کڑا ہے؟ خلافت عثمانیہ کی چونتیسوے خلیفہ عبد الحمید ثانی اپنے وقت کے بہت بڑے شاعر اور عاشق رسول گزرے ہیں آپ کے دور خلافت میں استمبول سے مدینہ شریف جانے کیلئے ٹرین سرویس شروع کی گئی آج بھی وہ ریلوے لائن مدینہ شریف میں بچی ہوئی ہے اور ترکی ریلوے سٹیشن کے نام سے مشہور ہے اس زمانے میں ٹرین کا انجن کوئلے کا ہوا کرتا تھا مکمل تیاریہ ہونے کے بعد مدینہ شریف میں ترکی سٹیشن پر سلطان عبد الحمید ثانی کو اپننگ افتتاق کیلئے بلائی گیا تو سلطان نے دیکھا کہ کوئلے والے انجن بڑھ بڑھ آوازیں نکال رہا ہے تو سلطان عبد الحمید غزبناک ہو گئے اور کچھڑا اٹھا کر انجن کو مارنا شروع کر دیا اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اتنی آواز تیری تقریبا سو سال کا حرصہ ہونے کو آیا اس وقت جو انجن بند ہوا تھا وہ آج بھی ایسی ہی مدینہ شریف میں رکا ہوا ہے جو ترکی سٹیشن سے مشہور ہے اس قدر عدب کہ وہ انجن کی بلند آواز کو بھی شہر رسول میں پسند نہیں کرتے تھے تو سوچو وہ اپنے محبوب سے کس قدر محبت فرماتے ہوں گے یہ عشق تھا یہ عدب تھا جو ان کے سینوں میں موجزن تھا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا عشق اور عدب اور شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باعدب حاضری نصیب کرے آمین